اسلام علیکم حالیس ہوتی ہے چلو ہم مان لیتے کہ دو سو ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے اپلائی کتنے لوگ کرتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار ایسی ہزار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ لوگوں کو فیل کرنا ہوتا ہے تو اب زیادہ لوگوں کو فیل کرنے کے لئے انہوں نے آپ کو ایسے ایم سیکیوز دینے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹریکی ہوتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ کسی چیز کا انصر لکھ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ انصر تو میں نے ٹھیک لکھا تھا لیکن وہ انصر آپ کے پاس غلط ہوتا ہے آج جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی ایسے باتیں ہوتی ہیں جن پہ آپ فوکس نہیں کرتے ہیں اور آپ اپنے مائنڈ کو ایک ہی جگہ پر سٹک کر لیتے ہیں اور پھر اس کے جو مختلف انگلز ہوتے ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ایٹا کے بارے میں آپ کے پاس ڈیریکٹ انڈیریکٹ نیریشن میں ایک قویسٹن آتا ہے جو کہ زیادہ تر اینی ڈیمونسٹریٹیو پرونون اور ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو پر بیسٹ ہوتا ہے اور آپ نائنٹی نائن پرسن سٹوینٹس اس کا انصر غلط لکھ دیتے ہیں آپ کے پاس اسیس پی ایم ایس کا ٹیسٹ ہو آپ کے پاس اسیس بی کا ہو ایون ون پیپر ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہو تو آپ کے پاس یہی ورڈز آتے ہیں جن کو آپ انصر جائے ہو جس کا انصر آپ غلط لکھتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے درمیان ڈیفرینسز کیا ہے اور آپ ان کو مختلف جگہ پر یوز کیسے کریں گے اور پھر لیکچر کے انڈ میں میں ڈیریکٹ انڈیریکٹ نیریشن میں وہ کوئنڈ ڈسکس کروں گا جس کا میں نے آپ لوگوں سے یہ دیا ہے کہ 99% جو کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کا انصر غلط لکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کا جنرل اوورویو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس 4 ورڈز ہیں پھر یہاں پر مل لکھتا ہوں اب آپ کے پاس یہ 4 ورڈز ہیں ان 4 ورڈز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ان کو کہاں پر یوز کریں گے تو ہمارے پاس جو دس اور دیٹ ہوتا ہے ان کو ہم یوز کرتے ہیں سنگلر کے لیے تو سنگلر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ورڈز آئے گا وہ بھی سنگلر ہوگا اور اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ بھی سنگلر ہوگا اب اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا دیز اور دوز کو ہم یوز کرتے ہیں پلورل کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ورڈز آئے گا وہ بھی پلورل ہوگا اور اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ بھی آپ کے پاس پلورل ہوگا پھر دوسرے سائٹ پر میں نے جو دس اور دیز کو لکھا ہے تو دس اور دیز کو ہم ان چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے قریب ہوتے ہیں جبکہ دیٹ اور دوز کو ہم ان چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ ہم سے دور ہوتے ہیں this اور these کو ہم ان چیزوں کے لیے use کرتے ہیں جو کہ ہمارے قریب ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ this is a marker اور میں کہتا ہوں کہ these are markers اب یہ چیزیں ہمارے قریب ہیں اس وجہ سے میں نے اس کے لیے this اور these کو use کیا ہے اگر کوئی چیز مجھ سے دور ہے for example میں کہتا ہوں کہ that is a chair اور میں کہتا ہوں کہ those are chairs تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں مجھ سے دور ہیں میں نے اس کے لیے that اور those لگایا ہے تو جو چیزیں قریب ہوگی اس کے لیے this اور these آئے گا اور جو چیزیں دور ہوگی آپ اس کے لیے that اور those لگائیں گے اب یہ جو near اور far well appointment ہے hopefully آپ اس کو سمجھ گئے کیونکہ یہ آپ لوگ کے لیے آسان ہے اب آتے ہیں اس طرف کی discussion کی طرف کہ ہمارے پاس جب this آتا ہے تو ہم اس کے بعد singular verb لگاتے ہیں اور ہم اس کے بعد singular noun لگاتے ہیں for example ہمارے پاس sentence ہے this is a new topic this is a new topic اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this کے بعد میں نے singular verb لگایا ہے اور میں نے اس کے بعد singular noun کو use کیا ہے اگر اس sentence کو میں اس طرح لگوں کہ this are a new topic تو یہ جو sentence ہوگا یہ غلط ہوگا reason یہ ہے کہ this کے بعد ہم plural verb کو نہیں لگاتے آل تو یہاں پر ہم نے singular noun لگایا ہے لیکن یہاں پر مسئلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے plural verb لگایا ہے اور rule کے مطابق this کے ساتھ singular verb بھی آئے گا اور اس کے ساتھ singular noun آئے گا same is the case اگر میں اس کو اس طرح لگوں کہ this is a new topic تو یہ جو sentence ہوگا یہ بھی ہمارے پاس غلط consider ہوگا کیونکہ یہاں پر میں نے singular verb تو لگا لیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں نے plural noun کو use کیا ہے اور جب ہمارے پاس this آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ singular verb لگاتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کے ساتھ singular noun کو use کرتے ہیں دوسرا پر ہمارے پاس word ہے that اگر یہاں پر میں لگوں کہ that is a cheer that is a cheer تو یہ جو ہمارا sentence ہے یہ correct consider ہوگا کیونکہ that کے بعد ہم نے singular verb لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے singular noun لگایا ہے اگر میں اس کو اس طرح لگوں کہ that are a cheer تو یہ sentence ہمارے پاس غلط consider ہوگا کیونکہ that کے بعد ہم نے singular noun لگانا ہے اور singular verb لگانا ہے لیکن یہاں پر ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ singular verb کی جگہ پر ہم نے plural verb لگایا ہے آل تو یہاں پر ہم نے singular noun کو use کیا ہے تو آپ نے صرف singular noun کو use نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کے ساتھ singular verb کو بھی use کرنا ہے اسی طرح اگر میں اس sentence کو اس طرح لگوں کہ that is a cheers تو ہمارے یہ sentence بھی غلط consider ہوگا کیونکہ reason یہ ہے کہ that کے بعد ہم نے صرف singular verb نہیں لگانا بلکہ ہم نے اس کے ساتھ singular noun کو بھی use کرنا ہے تو اب dear viewers آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ this کے بعد singular verb اور singular noun کا مطلب کیا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس next two words ہیں that is these or those اب اگر میں یہاں پر sentence لگوں کہ these are new markers these are new markers تو ہمارا یہ sentence صحیح consider ہوگا کیونکہ these کے بعد میں نے یہاں پر plural noun لگایا ہے sorry plural verb لگایا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے plural noun لگایا ہے اگر اس sentence کو میں اس طرح لگوں کہ these is new markers تو ہمارا جو sentence ہوگا یہ غلط consider ہوگا کیونکہ these کے بعد ہم نے singular verb لگایا ہے although noun کو ہم نے plural use کیا ہے لیکن rule کے مطابق ہمارے پاس جو verb آئے گا وہ ہمارے پاس singular نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمارے پاس plural ہوگا اسی طرح اگر یہاں پر میں لگوں کہ these are new marker تو یہ جو sentence ہوگا یہ بھی غلط consider ہوگا کیونکہ these کے بعد ہم نے plural verb تو لگا لیا ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ singular noun لگایا ہے اور rule کے مطابق جب ہمارے پاس these آئے گا تو ہم اس کے ساتھ singular noun نہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ plural noun لگائیں گے اور اسی طرح ہم اس کے ساتھ plural verb لگائیں گے اگر آپ کے اس کے بعد next word پہ focus کرتے ہیں that is those تو اگر یہاں پر میں sentence لگوں کہ those are good students یا چلو آر کی جگہ پر میں لگ دیتا ہوں word کہ those were good students تو اب یہ sentence ہمارے پاس correct consider ہوگا کیوں؟ کیونکہ word کے بعد دوست کے بعد ہم نے word لگایا ہے اور word ہمارے پاس plural form of verb ہے اور اسی طرح good students یہ ہمارے پاس plural noun ہے تو جب ہمارے پاس دوست آتا ہے ہم اس کے بعد plural verb لگا دے ہیں اور اسی طرح ہم اس کے ساتھ plural noun لگا دے ہیں اب اگر میں اس کو اس طرح لگوں کہ those was good students تو یہ sentence غلط consider ہوگا کیونکہ دوست کے بعد ہم نے was لگایا ہے was ہمارے پاس singular ہے اور rule کے مطابق دوست کے بعد ہم نے plural verb لگانا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے plural noun کو بھی use کرنا ہے اگر یہاں پر میں اس کو اس طرح لگوں کہ those were good student تو یہ sentence بھی غلط consider ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر verb تو plural لگا لیا ہے لیکن یہاں پر ہم نے مسئلہ یہ کیا ہے کہ noun کو ہم نے singular لگا لیا ہے اور جب ہمارے پاس دوست آئے گا تو ہم اس کے بعد plural verb لگائیں گے اور اس کے بعد plural noun لگائیں گے اب ہماری جو main point ہے اس کی طرف آتے ہیں ہم نے اوپر heading دی ہے demonstrative pronoun versus demonstrative adjective اور demonstrative pronoun میں اور demonstrative adjective میں میں یہاں پر four words لکھ رہا ہوں this that these those اب انھی four words کو میں demonstrative pronoun بھی کہہ رہا ہوں اور انھی four words کو میں demonstrative adjective بھی کہہ رہا ہوں for example اگر ہمارے پاس sentence آ جائے کہ this is a new book اور آپ کے پاس آ جائے کہ this book is new بات کو سمجھے this is a new book this book is new انہوں نے اس sentence میں بھی word this کو underline کیا ہے اور اس sentence میں بھی انہوں نے word this کو underline کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس option یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا ہے کہ اس میں demonstrative pronoun کونسا ہے اور اس میں demonstrative adjective کونسا ہے تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک ہی word ہے آپ اس کو demonstrative pronoun بھی کہہ رہے ہیں اور demonstrative adjective بھی کہہ رہے ہیں تو اسی point کی طرف میں نے آپ کو ویڈیو کے start میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ یہی tricky point ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر students fail ہو جاتے ہیں دیکھئے جب آپ کے پاس this that these those ان four words کے بعد آپ کے پاس verb آ جائے تو پھر ہم ان four words کو demonstrative pronouns کہتے ہیں جب this that these or those ان four words کے بعد آپ کے پاس verb آ جائے ہم اس کو demonstrative pronoun کہتے ہیں اور جب ان four words کے بعد ہمارے پاس noun آ جائے تو ہم اس کو demonstrative adjective کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی four words ہمارے پاس demonstrative pronoun بھی بن سکتے ہیں اور یہی four words ہمارے پاس demonstrative adjective بھی بن سکتے ہیں depending on the word that comes after it اب اس sentence کو آپ دیکھئے this کے بعد کیا آیا ہے is تو is ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس verb ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ this ہمارے پاس demonstrative pronoun ہے is this کے بعد ہمارے پاس آیا ہے book book ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس noun ہے تو یہاں پر already ہم نے لکھ دیا ہے کہ جب ان four words کے بعد ہمارے پاس noun آئے گا تو پھر ہم اسے demonstrative adjective کہیں گے تو یہاں پر یہ جو this ہیں یہ ہمارے پاس ہے demonstrative adjective دوسرا example اگر میں آپ کو یہاں پر دے دوں میں کہتا ہوں کہ these are good questions these are good questions اور یہاں پر میں لکھوں کہ these questions are good تو اب hopefully آپ اس میں differentiate کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس demonstrative pronoun کونسا ہے اور اس میں آپ کے پاس demonstrative adjective کونسا ہے these کے بعد ہمارے پاس کیا آیا ہے are are ہمارے پاس ہے verb تو یہاں پر already ہم نے لکھا ہے کہ this that these those کے بعد جب verb آئے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گے demonstrative pronoun تو اس وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈی پی کا یہاں پر these کے بعد ہمارے پاس کیا آیا ہے questions آیا ہے question ہمارے پاس کیا ہے noun ہے تو جب ہمارے پاس this that these those کے بعد noun آ جائے تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بن جائیں گے شاہباش یہ ہمارے پاس بن جائیں گے demonstrative adjective so hopefully now you have understood the difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective تیسرے ایسیم پل اگر میں آپ کو دوں کہ that is a wooden chair اور میں لکھوں کہ that chair is wooden that is a wooden chair and that chair is wooden that کے بعد is آیا ہے تو اس وجہ سے that ہمارے پاس بن گیا ہے demonstrative pronoun جبکہ یہاں پر that کے بعد ہمارے پاس chair آیا ہے اور chair ہمارے پاس noun ہے اس وجہ سے یہ ہمارے پاس بن گیا ہے demonstrative adjective last میں اگر آپ کو example دوں that is going to be the example of those میں کہتا ہوں کہ those are beautiful places اور میں کہتا ہوں کہ those places are beautiful اب دیکھیں دوست کے بعد آیا ہے are are ہمارے پاس word ہیں تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہے demonstrative pronoun یہاں پر دوست کے بعد ہمارے پاس noun آیا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس بن گیا ہے demonstrative adjective تو اب hopefully آپ کے پاس کسی قسم کا بھی question آئے گا تو آپ آپ اس میں سے آسانی سے demonstrative pronoun اور demonstrative adjective کو pick out کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس میں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد singular verb لگانا ہے یا ہم نے اس کے بعد plural noun لگانا ہے اب اس پوائنٹ کی طرف آ دے ہیں جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس direct indirect relation میں کچھ ایسے sentences آ دے ہیں جس کا 99% لوگ answer غلط دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارے پاس general rule یہ ہے کہ جب ہمارے پاس this آتا ہے تو ہم اس کو change کرتے ہیں that میں جب ہمارے پاس these آتا ہے تو ہم اس کو change کرتے ہیں those میں اور جب ہمارے پاس that آ جائے یا ہمارے پاس those آ جائے تو ہم ان کو change نہیں کرتے ہیں ابھی dear viewers آپ لوگوں نے confuse نہیں ہونا ہے کیونکہ میں اس کو explain کروں گا اور آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے میں کہتا ہوں کہ he said this is a cheer he said this is a cheer تو میں یہاں پر لگا لوں گا he said that this کیا بن جائے گا this آپ کے پاس بن جائے گا that sentence میں ہمارے past present continuous tense ہے تو وہ past continuous tense بن جائے گا that that was a cheer اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this کو میں نے change کر لیا ہے that میں لیکن اگر اسی sentence کو میں اس طرح لکھوں he said this cheer is new he said this cheer is new اور میں اس کا answer اس طرح لکھوں he said that that cheer was new تو کیا میرا یہ جو answer ہے وہ غلط ہوگا یا ٹھیک ہوگا تو how یہ جو answer ہے وہ غلط ہوگا کیوں trick سنوئنٹ سنیں یہاں پر this کیا ہے اس کے بعد verb آیا ہے تو یہ this کیا ہے یہ demonstrative pronoun ہے یہاں پر this کے بعد cheer ہمارے پاس noun ہے تو یہ this ہمارے پاس کیا ہوا شاباش یہ ہمارے پاس بن گیا ہے demonstrative adjective تو پھر یاد رکھیں یہاں پر ہم نے لکھا کہ this کو ہم change کرتے that میں this کو ہم change کرتے those میں that اور those کو change نہیں کرتے یہ ہم تب کریں گے جب یہ ہمارے پاس demonstrative pronoun ہوں گے کیا ہوں گے pronoun اگر یہی four words this that these اور those آپ کے پاس is demonstrative adjective آ جائے تو پھر آپ this کو that میں change نہیں کریں گے یاد this کو آپ those میں change نہیں کریں گے یاد that اور those آپ کے پاس unchangeable نہیں رہے گا بلکہ پھر آپ اس کو change کریں گے دمیں تو شاید یہ trick آپ لوگ کے لئے بالکل نہیں آؤ اور آپ نے اس کو پہلے نہیں سنا ہو تو اس وجہ سے یہ sentence ہمارے پاس غلط ہوگا اس کو جب میں ٹھیک نکھوں گا تو یہ اس طرح ہوگا he said that the cheer was new یہاں پر ہم نے this کو that میں change نہیں کرنا ہے کیونکہ this ہمارے پاس یہاں پر as a demonstrative adjective use ہوا ہے اور پھر ہم اس کو دم change کریں گے ایک دو تین examples اور کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کا یہ concept ہو یہ مکمل clear ہو جائیں sentence ہے he said these are good books these are good books دوسرا دیکھئے he said these books are good تو سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں sentences میں ہمارے پاس جو these آیا ہے اس میں ہمارے پاس demonstrative pronoun کون سا ہے اور اس میں ہمارے پاس demonstrative adjective کون سا ہے تو these کے بعد کیا آیا ہے word آیا ہے تو جب ان کے بعد word آئے گا یہ کیا بن جائے demonstrative pronoun یہاں پر these کے بعد کیا آیا ہے noun آیا ہے تو یہاں پر یہ these کیا بن جائے شاب demonstrative adjective تو اب میں کہتا ہوں کہ he said inverted کامas کو remove کر کے میں اس کی جگہ پر date لگا لیا ہے اب یہاں پر میں رول لکھا ہے کہ demonstrative pronoun میں اگر this آجائے تو ہم اس کو change کر دوز میں تو these ہمارے پاس آجائے گا that those were good books کیونکہ ہمارے پاس جو these آیا یہ ہمارے پاس demonstrative pronoun ہے next sentence دیکھئے he said that these کے بعد ہمارے پاس noun آیا ہے اس وجہ سے these ہمارے پاس بن جائے گا demonstrative adjective تو جب ہمارے پاس these demonstrative adjective بن دم ہے that the books were good تو یہ آپ لوگ کے لئے سب سے important point ہے last sentence کو discuss کر دیں تاکہ آپ لوگ کا پھر کسی قسم کا confusion نہ رہے میں کہتا ہوں کہ I said those are new buildings اور میں کہتا ہوں I said those buildings are new اب دیکھئے جی ہمارے پاس پہلے ہم identification کر دیں کہ demonstrative pronoun کون سا ہے اور demonstrative adjective کون سا ہے these کیا ہیں اس کے بعد word تو یہ ہمارے پاس بن گئے demonstrative pronoun these کے بعد کیا آئے ہیں noun تو دوس ہمارے پاس کیا بن گیا demonstrative adjective I said that those demonstrative pronoun ہے تو جب those as demonstrative pronoun آئے گا ہم اس میں changes نہیں کریں گے that those were new buildings دوسرا دیکھئے I said that those یہاں پر کیا demonstrative adjective ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد noun آیا ہے تو جب those as demonstrative adjective آجائے پھر ہم اس کو کسی چیز میں چینج کریں گے پھر ہم اس کو چینج کریں گے دم میں تو آجائے I said that the buildings were new تو hopefully dear viewers اب آپ کے ذہن میں کسی کسم کی confusion نہیں رہے گی grammar کے اس سیریز میں میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے topics کو لوں گا اور آپ کے پاس جتنی بھی tricky points ہیں میں اس کو detail میں explain کروں گا تاکہ آپ کی کسی کسم کی confusion نہ رہے مزید videos دیکھنے کے لیے you can visit my youtube channel thank you very much اللہ حافظ